ورس اف امریکہ و واشنگٹن سے نیوز پینٹ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ خالد ریڈ کراس کی ایک تجمعان کے مطابق ان کی تنظیم کا ایک جہاز سولہ ٹن سے زائد میڈیکل سپلائز لے کر یمن کے داخل حکومت سنہ پہنچ گیا ہے ریڈ کراس اور دوسری امدادی تنظیمیں کئی ہفتوں سے یمنی صدر کے اتحادی افاج اور باغی حوثی قبل کے بیچ خانہ جنگی کے متاثرین کو ہنگامی امداد پہنچانے کی کوششوں میں ہیں پراما میں جاری دو روزہ سمیٹ آف امریکہ کے موقع پر کیوبن اور املیکی رہنماؤں کی متبقے تاریخی غیر رسمی ملاقات سے پہلے ٹیلفون پر بات چیت ہوئی ہے اس سے پہلے جمعیکہ میں صدر براک اوباما کیوبا کو دہشتگردی کو سپانسر کرنے والے ممالک کی لسٹے ہٹانے کا اندیا دے چکے ہیں شام کی حکومت اور اس کی چند مخالف جماعتوں کے رمائندوں کے درمیان شام میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے روس میں ہونے والے مذاکرات کسی پیش رکھ کے بغیر ختم ہو گئے ہیں یہ روس کی میزبانی میں شام قیم امن کے لیے ہونے والے مذاکرات کا دوسرا دور تھا ان مذاکرات میں صدر بشار الاسد کی حکومت مخالف اور مغرب کی حمایت جافتہ سیرین نیشنل کوئلیشن نے شرکت نہیں کی